اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ککار اور میں ہوں آپ کے ساتھ انیلا زکا آج ایک بار پھر بسٹرک ویہاری میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہے قانون اور دندنا رہا یہاں کا ظالم ایک نو سالہ بچے پر بہمانہ تشبدد ہوا اس کی کمر کی نہ صرف ہڈی توڑی گئی بلکہ اس کے باپ کی تو کمر ہی توڑ دی گئی ڈی پیو ویہاری کیا آپ کے نیچے کام کرنے والے خواب خرگوش کے ایسے ہی مزے لوٹتے ہیں یا کوئی کارکردگی بھی کر کے دکھاتے ہیں قانون کے خلاف نعرے لگنے لگے ایسے چو سوتا رہا کیا ڈی پیو صاحب آپ نہیں ہیں ذمہ دار آج پھر میں پوچھتی ہوں کہاں ہے ڈی پیو کہاں ہے یہاں کا سربراہ کہاں ہے قانون کا رکھوالا اگر نہیں تو میں آج بن کے آئی ہوں اس معصوم کی پکار آئیے میں دکھاتی ہوں کہ کتنا ظلم ہوا اور قانون ایسی والے کمروں میں کیسے ہے برا جماع اللہ پاک آپ کو صبر دے حمد دے دنیا نے جو آپ کے ساتھ ظلم ڈھایا ہے ہمیں ڈلی ہمدردی ہے اور ہم آپ کے انصاف کے لیے جہاں تک آواز اٹھا سکے ہم لوگ اٹھائیں گے آپ کے بچے کے ساتھ کیا ہوا تھا بس یہ سببارہ پڑھنے کیا تھا مسجد میں تو اس کی نانا کی تبیر کر آفی اور مولی صاحب نے کہا کہ آپ نہ درود جمع کر کے لیے آئیں مولی سے بھی انچار کر رہا ہے اس کے بسطے میں یعنی کہ عام فہم میں میں کہا ہوں تو کھانا اکٹھا کر کے لیے جہاں 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 تو نانا کی تبیر دخول آفی اس کی ہمیں ادھر آنا پڑ گیا ہے مدرسی میں تو ہم نے دوسرے بچے کو بولا کہ آپ کے گھر کھانا چھوڑا ہے ہم نے در جانا ہے جلدی میں تو یہ انہوں نے نہیں پہنچایا تو تو مجد میں چھوڑ دیا جاںaconہ ج lista کھانا بیا ہے تو جب وہ دوسری دن یہ گیا تو اس نے کہا کہ اپنے زمیداری نہیں لیے بھائی اپنے کھانا نہیں پہنچایا ہے vigilant مرگا بان جائے دوب میں تو کھانا کر رکا تھا اس نے کہا یہ اس کو گعتا رہا کہ میرے کمر درد ہو رہی ہے میں نے کہا کھڑے ہو رہا ہے لیکن اس نے کھڑے نہیں دیا اس نے پھر انہیں چھڑی ماری ہے یہ لاغ ماریا ہے یہ نہیں پتا ہر ادھر�� یہ گر گیا تھا پھر وہ خزر اکر اڑکا کے بتایا کہ یہ بچہ گر گیا اس کی لگتا ہے اس کو پین ہو گیا دار دو ہو گیا اس کو سیدھا نہیں ہوا گیا اسے پھر اسے تائم اس کو گھر لے کیا ہے ہم نے سوچا کہ کوئی بل پڑ گیا ہو گا جی تھوڑا مسلا ہو گا پھر انجاکشن لگوایا فکتی تو پھر اس کا سئی نہیں ہوا پھر ہوں اس پیٹل میں لے گیا اکسر میں گھر اکران اڑکا کس پہر دی کھر دی کھر دا مسلا بن گیا اور کوئی کہتا تھا مورے ہیل گئے ہیں کسی نے کہا ہڈی ٹوٹ گئی ہے کبھی کچھ کہہ رہتے کبھی کچھ بھی اس کو بھی ہڑی جئے گیا پھر ادھر سے انہوں نے کہا کہ اس کا اپریٹ ہو گا اور ہڈی میں رہشہ بڑھ گیا ہڈی کی ٹوٹ رہی کی وجہ سے جس وقت آپ کے بچے کو مارا اور آپ بچے کو پہلے دن ہسپیٹل لے کے گئے ہیں کیا اس وقت آپ لوگوں نے کانونی کاروائی نہیں کی فوری طور پر نہیں اس وقت آپ لوگوں نے کیوں نہیں کی ہم نے محلے والوں کو اپنے کٹھا کیا تھا ان کے پاس گئے تھے انہوں نے کہا آپ اس کو ڈاکٹر کو دکھاؤ یہ ٹھیک ہو جائے گا پھر ہم نے کہا چلو محلے دار گیا ہم ایسے بھی نہیں مسئلہ بناتے جادہ اس نے کہا آپ نے کہا محلے والوں کو بتایا تھا جی اس سے پہلے کہ میں اپنے پرگرام کو لے کے آگے چلوں ہم محلے والوں کی جانب چلیں گے اور ان سے جانے گے کہ جس وقت یہ وقوع ہوا تھا اس وقت جب محلے والوں کو اپنے کٹھا کیا گیا تھا تو انہوں نے کیا دیکھا حقائق کیا تھے کیوں نہیں پولس تک بات اس وقت پہنچائی گئی کون تھا روکنے والا آئیے انہیں کی طرف چلو سلام علیکم جی بچے کے والدین کہتے ہیں کہ جب بچہ زخمی حالت میں ہم لے کے آئے تو ہم نے پورا علاقہ اپنے کٹھا کیا تھا آپ لوگوں نے اس وقت کیا دیکھا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ بچہ بیوشی کے آلم میں تھا ہاں وہ کھڑا اپنے پوں پہ نہیں ہو سکتا تھا کیا بتا رہے تھے کیا ہی بتا رہے تھے کہ یہ مدرسس اٹھا کے لائے ہیں بچے کو اور کاری صاحب وہاں سے غیب ہو گئے تھے اچھا کیا ایسے شکایات پہلے بھی آتی ہیں وہاں کی شکایات تو کافی عرصہ سے آ رہی ہیں لیکن وہاں کے جو ان کا ذیمیدار ہے وہ اتنے لیول کا ہے کہ وہ اپنا اختیارات رکھتا ہے اور غریب کو دبائی دیتا ہے ایسے مدارس پہ بچوں کو بھیجتے ہی کیوں ہے اگر وہاں کی شکایات آ رہی ہیں آپ کے گاؤں سے بھی بچہ کیوں گیا منہ نہیں کیا تھا آپ لوگوں نے بیسے وہاں پہ مدرس ایک ہی ہے اور وہاں پہ جو بہت مارتا ہے مولوی اور ایک گھنٹہ اس میں کان پکڑایا ہے بچے کو جو وہ گرہ ہے وہ اس کو اس کے قدرن گھر لے کے آیا وہ لنگڑا کے آیا سے چلا بھی نہیں گیا وہ دو مہینی ہو گیا گھر پڑا ہے کون ہے ستاری عرف یہ جو درسگاہ چلا رہا ہے تعلیمی درسگاہ اس کے پیچھے کون ہے کس کا ہاتھ ہے کیوں یہ اتنا باثر ہے کہ یہ کسی کو بھی مار دے جان سے مار دے کو کروئی نہیں ہو سکی میڈم وہ ایسے ہے یہ جو مولوی ہے یہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں بڑے جگیردار رہتے ہیں ان کی سرپرستی میں یہ مدرسہ چلاتا ہے یہ تو بیچارے گئے ہیں مہلسی میں گئے ہیں جی وہاں عدالت سے رجوع دونے کیا ہے پولس سپورٹ نہیں کر رہی کیا بچہ ہے علاقے کے لوگ آپ لوگ چل کے نہیں گئے ساتھ علاقہ گیا ہے لیکن پولس والے نہیں کہا گئے وہ باثر آدمی ہے اس لیے یہ غریب آدمی ہے بیچارہ میرا خالت جانتا ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ہی باثر افراد پر قابو ڈالنے کے لیے کہ وہ کہیں قانون اپنے ہاتھ نہ نہ لے لیکن افسوس کے ساتھ یہ مکڑی کا وہ جالا ہے قانون جس کے اندر چھوٹے جانور تو پھر جاتے ہیں لیکن بڑا مگرمچ اس کو پھاڑ کرنے کا جاتا ہے لیکن انہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے جس وقت بچے کو یہاں درس سے لے کے آئے تھے اسی وقت سے حسنا کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے سارے رسی رات کو جانا ہے اس پورے مہلے کا ہمارا جو وڈیرہ ہے نا علاقے کا وہ ہی اس کو وہاں پہ بلایا تھا اور وہ مہلے کو بھی کٹھا کیا تھا تو اس وقت ہم نے وہ جا آپ کا وڈیرہ اور خلمبردار جا جو بھی ایکس پائز اس کو آپ نے زبان میں آپ کہتے ہیں وہ کون ہے راہیم شاہ اس کو جانا ساسور ہے آپ لوگ گئے نہیں دوبارہ چل کے اس کے پاس کہ اگر آپ اتنے وڈیرے ہیں تو ہم سب کے بڑے ہیں آپ کو ہم گئے اس کے پاس اس نے پیرا میں بو رہا ہے کہ جو بہتا ہے جو بہتا ہے جو بہتا ہے ہے کہ ایک لمبردار یا ایک وڈیرہ جس کا کوئی دماد ہے یا بیٹا ہے وہ جو مرضی کرے کسی کو مار دے یہاں پہ کوئی نہیں پوچھ سکتا منور آپ تو یہاں سے کور کرتے ہیں ہمارے نمائندے بھی ہیں لاکھ حانونیت کیا ڈی پیو بے بس ہے میڈم آپ کو بتاؤں یہ ہمارے جو نئے ڈی پیو صاحب ویہاڑی تینات ہوئے ہیں امیر عبداللہ نیازی صاحب ہیں ان کے تینات ہونے کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ کئی ایسے مرڈرز ہو چکے ہیں ڈکیٹی کی وارد آتے جو ہیں وہ تو نہ تھمنے والا سلسلہ جو ہے وہ شیروع ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو اس وقت جو ایسے چوز تینات کیے گئے میڈم وہ میک میں کے کماہو پتر ہے دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں اور آپ دیکھ لیں اس وقت اگر تھانے کی حالات یہ ہیں تمام تھانوں میں زلہ پر کی تھانوں کی بات کر رہا ہوں ان کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ صرف آپ کو ٹاوٹس ہی ملیں گے اور جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اب یہ غریب خاندان ہے جس کے اوپر میں دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہوں کہ ظلم کیا گیا ہے ان کا اکلوتا بچہ ہے اس کے اوپر ایک جو باس اور مولوی ہے اس نے تشدد کیا اور بے مانا تشدد کرتے ہوئے اس بیچارے کو چلنے پھرنے سے معذور کر ڈاکٹرز جو بتا رہے ہیں وہ ابھی اس کی جو کمر کے مورے ہیں ان میں پرابلم آیا ہے جس کے وقت وہ چل پھر نہیں سکتا اور دوسری طرف جب یہ بیچارے قریب لوگ تھانہ میں گئے ہیں تو وہی پولیس کی روایتی سستی وہی ہیلے بہانے کہ جی آپ ٹائم پہ نہیں آئے حالکہ چاہیے یہ تھا کہ پولیس کا جو فضل ہے جو ٹائم پہ آتے پولیس کے پاس اپلیکیشن کسی وقت سے جا سکتی ہے ایمل سی کے بغیر بھی یہ فیل جو ہے وہ درد کی جا سکتی تھی لیکن چونکہ میں آپ کو وہی ارض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ صرف وڈیرائیزم یہاں پہ صرف وہ ٹاؤٹ مافیا کا جو راج ہے وہ آپ تمام تھانوں میں کہیں اسے بھی پوچھنے آپ کو سوائے رشوت اور سفارش کے کہیں سے کام نہیں ملے آپ کا جائز کام کروانے کے لیے آپ کو ہزاروں دھکے کھانا پڑیں گے آپ کو پیسے دینا پڑیں یہ جو نیازی صاحب آپ کے ڈی پیو صاحب آئے ہیں ان کو کماو پتر چاہیے یا ان کو اس علاقے کا سکون چاہیے یہ ان کو علاقے کے سکون سے تعلق ہی نہیں ہے وہ اپنے دفتر سے باہر آنا پسند نہیں کرتے ہیں وہ کبھی کسی تھانے میں اگر جاتے بھی ہیں تو فوٹو سیشن کر کے واپس چلے جاتے ہیں اور کئی غریب لوگ ان سے بات کرنے کے لیے تھانے کے باہر کھڑے رہتے ہیں اور ان سے پوچھنا تک گوارہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے میرا خیال ہے نیازی صاحب کہ فوٹو سیشن تک ہی بات ہے تو پھر آپ کو سی ایس پی آفیسر نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کو کورسی ہی چاہیے تھی تو پھر کوئی کانسلر کا یا ایم تی ایم اینے کا الیکشن لڑ لاتے ہیں فوٹو سیشن تو وہاں پر جتنا ہوتا ہے شاید آپ کی اس کورسی سے زیادہ وہاں پہ ہوتا ہو اگر آپ اپنی کورسی کی زمداری کو نبھا نہیں سکتے تو ایک آپ میں اور سیاست دان میں جو موسنی بٹیرے کی طرح ووٹ لینے کے لیے باہر نکلاتا ہے اس میں آپ میں کوئی خاص پرک نہیں ہے اپلیکشن لے کے پولس تک گئے ہیں ہاں لے کے گئے ہوں میں انہوں نے بولا کافی تمہاری لیٹ ہو گئی تو ہم اپلیکشن نہیں کریں گے اپلیکشن لیں گے نہیں نہیں لیں گے جس میں دیر سویر ہو گئی ہمیں انصاف دیا جائے میرا بچہ دو مہینے سے بڑے جس تکلیف میں اس کو بس ٹھیک کر دیں جیسے بھی کریں اور ہماری حرف کریں جیسے بھی ہوں کیا انصاف جاتی ہیں اس نے ہمیں دمکی دی کہ یہ محلے والوں کو کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایشو بنا رہے ہیں ہم نے بچہ کو صرف مرگا بنایا تھا پوچیس منٹ وہ اپنے موں سے تقسیم کر رہا تھا کہ میں نے پوچیس منٹ بنایا ہے یہ گھنڈا بتا رہے ہیں ہم نے کہا کہ پوچیس منٹ میں پانچ منٹ میں بھی کوئی نہیں ہے اسے باپ پکڑتا کان اتنی کمار آکڑ جاتی ہے آپ نے گھنٹا پکڑایا اس ہاتھ میں جو بچھتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ گھنٹا اس نے پکڑیا اس سے بھی زیادہ ٹھیک میں میں نہیں بتا رہے ہیں کہ دور میں اوپر سے تشددو دکیا ہے نوبر پہلے دی اس طرح مارتے تھے وہ آپ کو جی آپ نے گھر میں نہیں بتایا تھا اس تن کیا ہوا تھا ہے یہ گھنٹا پورا کان پکڑ رہے ہیں آجھا اور کان پکڑیا جب کان پکڑ رہے ہیں میں ایک سائیٹ پر گر گیا ایک سائیٹ پہ گیا ہے جی پھیت پھر مجھ سے اگر میں اے تکرہ پہنے گیا پھیت پھر میروں پر مجھے خودنا رزیر پھر مجھے فراؤ کر آپ کو مارا جی کس چیز سے ڈنڈے تھے جو ہاں پر مارتے رہے ہیں ہاتھوں پر بھی دوگ رہے ہیں پر کانگوں پر آپ ان کو کیا کہتے رہے ہیں مت مارو وہ مارتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے تو تم نے درود کو ان پچایا دود کیوں نہیں پچایا درود درود اچھا وہ کھانے کو درود کہہ پہنے کھانے کو درود کہہ رہے تھے اور وہ درود ان تک کیوں نہیں پہنچایا جی استغفر اللہ پھر اٹھا کر دندے مارے دندے مارے آپ کو آپ کو کوئی کانونی کاروائی میں پیشرفت نظر آئی ابھی تک کچھ میں نہیں آپ کو جو دھمکایا جا رہا ہے آپ کے ملزمان کے جانب سے اس حوالے سے آپ نے پولس کو بتایا جب سندے نہیں تو کیا بتایا ان کو آپ نے بتانے کوشش کی کافی انچالا فات گئے ان کو بتایا سب کچھ انہوں نے کوئی بات نہیں سنی مارے